بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیب چینل جو کورس ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس دیجیل مارکٹنگ کا اور جو لاس لیکچر میں ہم نے سٹڈی کیا تھا یا کانٹینو کر رہے تھے ہم وہ تھا بسیکلی دیجیل کاپی رائٹنگ کے دیجیل کاپی رائٹنگ ہم نے دیکھا تھا کیا چیز ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کیسے اچھے کاپی رائٹر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ why understanding the product is so important ٹھیک ہے اس کے بعد create your product description کیسے کرنی یہ بھی ہم نے دیکھا تھا understanding your customers یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھتی do customer research یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی سو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے attention grabbing headlines لکھ سکتے ہیں persuasive copy کیسے رائٹ کر سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر from writing attention grabbing headlines صحیح ہے سو لیٹس سٹارٹ سو رائٹ اٹنشن grabbing headlines کا کیا مطلب ہے جیسے کہ جب ہم نیوز سنتے ہیں نیوز کے نیچے headlines جب آرہی ہوتی ہیں بسکلی ریڈ کلر میں آرہی ہوتی ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے ہماری ان پر نظر زیادہ پڑتی ہے ہم ان کو مطلب کہ کوشش کرتے ہیں پڑھیں ان چیزوں کو کیونکہ وہ headlines ہوتی ہیں ان میں مطلب کہ breaking news آرہی ہوتی ہے اکثر یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم کو attract کر رہی ہوئی ہوتی ہے اپنی طرف attention دلوار ہی ہوتی کہ ہم اس کو لازمی دیکھیں ٹھیک ہے سو headlines بھی بسی وہی چیز ہوتی ہیں headlines can make or break your copy جو آپ کی headlines ہوتی ہیں نا copy کی وہ اس کو make بھی کر سکتی ہیں اس کو break بھی کر سکتی ہیں کیسے کر سکتی ہیں make or break یہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے so it does not matter whether you are writing for ads یہ چیز matter نہیں کرتی کہ آیا کہ آپ ads کے لیے لکھ رہے ہیں یا website کی redesign کے لیے لکھ رہے ہیں یا facebook کے لیے کوئی post لکھ رہے ہیں یا landing pages کے لیے لکھ رہے ہیں so headlines convince readers to click on your article headlines ہی وہ چیز ہیں جو کہ آپ کے readers کو آپ کے visitors کو convince کرتی ہیں کہ وہ آپ کے article کے اندر جو actions buttons ہیں ان کے اوپر click کریں and give your copy a fighting chance اور آپ کی copy کو ایک fighting chance دیں مطلب fighting chance سے مراد یہ ہے کہ جو مطلب کہ let's say کہ آپ بھی کوئی product سے related ہیں اس کو buy کرنے کے لیے جائیں یا آپ کو کوئی course ہے اور login کریں start up کریں یا جو بھی آپ نے وہاں پہ actions button رکھے ہوئے ہیں ان پہ click کریں آپ کی مطلب کہ یا product کو buy کریں یا اس کو service کو buy کریں ٹھیک ہے so headlines بہت important ہیں so how do you write attention grabbing headlines آپ کیسے لکھیں گے اس کے لیے تین میرے پاس طریقے ہیں یا three keys to attention grabbing headlines ٹھیک ہے کون کونسی ہیں ایک یہ کہ your headlines should be unique جو آپ کی headlines ہیں وہ کیا ہونی چاہیے unique ہونی چاہیے ٹھیک ہے unique سے کیا مراد ہے unique سے مراد یہ ہے کہ دوسروں سے different ہو جو کہ already لوگ use کر رہے ہیں وہ content وہ word یا وہ prepositions ویسی نوع جیسی لوگ use کر رہے ہیں ان سے تھوڑی different ہو unique ہو uniqueness ہو ان کے اندر internet and advertising world are full of copycats and people who thrive on plagiarizing other people's content so مطلب internet بڑا پڑا ہے ان چیزوں سے لوگ ایک دوسری کی چیزیں copy کرتے ہیں use کرتے ہیں plagiarize کر کے اس کو آگے use کرتے ہیں so ہم نے یہ نہیں کرنا don't be one of them ان میں سے نہیں ہونا ہم نے uniqueness اپنی قائم رکھنا ہے اپنی brand کی اپنی website کی اپنی products کی اپنے کیا کرنا ہے if you want to stand out from the crowd and sell your products اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے unique رہیں اپنی products زیادہ بیچیں so you need to have unique attention grabbing headlines so کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے so your headlines should be extremely specific آپ کی جو headline ہے وہ بالکل specific ہونی چاہیے to the point ہونی چاہیے ٹھیک ہے as soon as your audience reads your headline جیسے ہی کوئی بندہ یا بندی یا کوئی visitor آپ کی headline کو read کرتا ہے ٹھیک ہے so اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اگر وہ آپ کی product یا آپ کی service کو buy کرے گا تو اسے کیا رسیب ہوگا آپ کی product یا آپ کی service سے کیا benefit ہوگی کیا features ملیں گے ٹھیک ہے so clear of generic or ambiguous phrases ٹھیک ہے and describe what your customers will get average بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم ورلکم ٹو مائی یوٹیب چینل جو course ہم study کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس sorry یہ بیچ میں ویڈیو آگئی ٹھیک ہے so basically ہم کیا کر رہے تھے your headlines should be extremely specific آپ کی headlines ہیں وہ specific سے مراد یہ ہے جو آپ کی service ہے جو ہی آپ آرڈیونس سے read کر گی تو اسے understand کر لینا چاہیے کہ اگر وہ چیز کو buy کر یں گے تو انہیں کیا ملے گا پروڈک ملے گی کیا service ملے گی اس پروڈک کے کیا features ہیں ٹھیک ہے so آپ نے clear understanding دینی ہے یہ نہیں کہ ambiguous phrase use کر نی ہے کوئی اس طرح کی الٹی پھولٹی مارنی ہے مطلب کہ جو اس related نہ ہو آپ نے وئی wording وئی prepositions use کرنی ہے جو آپ کی پروڈک کو صحیح اچھی طرح describe کر رہے ہو ٹھیک ہے so your headline should convey a sense of urgency اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آرڈینس ہے وہ آپ کے بارے میں ایسے سوچے مطلب کہ ایسے سوچے اگر اس بندے یا اس بندی نے یہ پروڈکٹ اس ہی مطلب کہ کیا پتا اگر وہ سرویس یا اس پروڈکو بائے کریں اس کو ایونچولی یا وہ چیز نہیں ہو مارکیٹ میں اس کی مدد سے آپ کی ویب سائٹ ٹاپ رینک کر سکتی ہو گوگل کے اندر آپ کی سیلز زیادہ ہو سکتی ہوں اگر آپ اس کو بائے نہیں کریں گے تو آپ کے بزنس کو لاز ہو سکتا ہے آپ نے ان کو بتانا ہے اپنے آرڈینس کو اپنے کسٹمرز کو یہ چیز بتانی ہے ان یہ ہیڈ لائنز ٹھیک ہے سو آر دی لوزنگ کلائنٹ کیا وہ کلائنٹ لوس کر رہے ہیں چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کسچن کی اپنے کی کرنے آپ نے لوگوں کے فیور کو کپل کپلائز کرنے ان پہ فوکس کرنے کیسے فوکس کرنے کیونکہ ان کا فوکس کیا ہوتا ہے جی ان کے ان در ایک فیور ہوتا ہے کون سا فیور ہوتا ہے فیور آف میس اوٹ لیکن ہے مطلب کہ وہ نہیں چاہتے کہ سو آپ نے اس طرح کی ہیڈ لائن یوز کرنی ہے کہ جو کسٹمر ہیں وہ اس چیز کو بائی کر سکے مطلب کہ اس سنس میں آکر بائی کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ چیز نہ بائی کی یا نہ یوز کی تو ان کے بزنس کو اس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے سو دیفرن ہے دیفرن کائن آف تین ٹھیک ہے سو ایٹس نیٹ نیسیسر لی آب آو رائٹنگ ویل یہ چیز کے مطابق نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے اچھا رائٹ کرنے یہ چیز ہے کہ اس کو آپ نیٹ کنڈیشن کسٹمر 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 جب ہوں رائٹنگ اس کا مطبق یہ کہ آپ اپنے کسٹمر کو کسٹر کیسے خیئے اگر پسویشن کیا اگر خیق کر سکتی ہے اگر ہلا کسٹر سکتے ہیں آم موٹیویشن اور بھی ہوس ہمارے پاس مسٹمر کیا ہے اگر term for influence مطلب کہ لوگوں کو influence کرنے کے لیے term use ہوتی ہے ٹھیک ہے it can be used to influence a person's belief اس کے لیے بھی use ہوسکتی ہے اس کے attitude کو بھی یا اس کی intentions کو بھی یا اس کی motivations کو بھی influence کرنے کے لیے بھی use ہوتی ہے اس کے behavior کو بھی ٹھیک ہے so that is about persuasion اب business میں اس کا کیا رول ہے in business جو persuasion ہے یہ ایک process ہے جو کہ use ہوتا ہے in order to change a person یا group of persons اس کے attitudes کو change کرنے کے لیے یا اس کے behavior کو change کرنے کے لیے towards some event کسی event کے لیے کسی idea towards an object یا other persons ٹھیک ہے by using written or spoken words ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کے تک ہم اپنی information اپنے ideas اپنی feelings یا reasoning اس تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کی مدد سے اس کا behavior بھی change ہو سکتے ہیں اس کا attitude بھی change ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے so it's kind of this thing let's say کہ جس طرح ہاں ٹی وی کے اندر ads آتے ہیں let's say کہ fair and lovely ہے یا golden perk کریم ہے so ان کے جو ad آ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر basically کیا ہوتا ہے وہ companies basically کیا کر رہی ہوتی ہیں وہ ads کے تھوہ اپنے customers بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ان کو influence کرنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں کہ یہ کریم اچھی ہے جی آپ پانچ جنگ کے اندر آپ کا رنگ حچہ ہو سکتا ہے یا آپ کے چہرے کے اندر جو pimples ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں تو basically وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں different ads کے تھوہ models کے تھوہ اپنی ورڈنگز کے تھوہ کیا کر رہتے ہیں آپ کو convince کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان کی product کو buy کریں ٹھیک ہے so if you can not effectively move اگر آپ readers کو move نہیں کر سکتے کہ وہ buy کریں آپ کی چیز کو یا آپ کی services کو so you can not be a good کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے copywriter نہیں بن سکتے کیوں کیونکہ جب تک آپ کا مقصد ہی basic کیا convergence ہے مطلب آپ نے لوگوں کو customers کے اندر convert کرنا ہے آپ نے چیزوں کو sell کرنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ visitors آپ کی website پہ آرہے ہیں وہ آپ کی product کو buy کر کے جائیں ٹھیک ہے so اس کے لیے کچھ important چیزیں جو کرنی چاہیے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہیں کہ start with a killer value preposition آپ start کریں جو آپ کی copy ہے اس کو ایک اچھی preposition کے ساتھ start کریں ٹھیک ہے so research from nelson norman group ایک research ہے جو کہ nelson norman group ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس بہت کم time ہوتا ہے ان order to grab a visitor's attention کہ آپ اس کی attention کو grab کر سکتے before he leaves your page اس کے جو page ہے اس کو leave کرنے سے پہلے پہلے آپ اس کی attention کو grab کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so in fact یہ 15 to 20 seconds ہیں مطلب ایک customer جو ہوتا ہے وہ 15 to 20 seconds کے اندر decide کہتا ہے کہ میں اس کو visit کرنے نہیں کرنا اس سے میں product buy کرنی ہے نہیں کرنی so آپ نے 15 to 20 seconds کے اندر اس کو convince کرنے کہ وہ آپ کی website کے اوپر آئے time spent کرے پھر اس چیز کو buy کرے so کیونکہ بہت سو user جیز اگر آپ نیچے summary میں دیکھیں تو لکھا ہوا users often leave pages in 10 to 20 seconds کیوں کیونکہ ان کی need کے مطابق ان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ان کی demand کے مطابق so pages with a clear value proposition لکھی ہوتی ہیں وہ جو لوگوں کو ہوتی ہیں وہ hold کر کے رکھتی ہیں ان کے attention for longer time let's say 40 to 50 seconds or even minutes so to again several minutes مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں gain کریں کچھ زیادہ seconds چاہتے زیادہ minutes اپنے users کی attention کی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ نکلی communicate کرنا ہے اپنے customers کو with good prepositions ٹھیک ہے so prepositions آگے آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کی کی ہوسکتے ٹھیک ہے so your first order of businesses to make it clear what your value prepositions is so آپ نے یہ چیز clear ہونا ہے اپنے business کو یا اپنے clients کو یہ چیز clear کروانی ہے کس کے اپنی prepositions کے درہو جب آپ اپنی value prepositions ادھر write کر رہے ہیں اپنی copy کے اندر یا اپنے content کے اندر یا اپنی ویب سائٹ کے top کے اوپر so basically customer جو آئے گا یا visitor کو پتا لگ دیکھ ہاں جی یہ بندہ مجھے service پروائیڈ کر رہا ہے آپ نے اس چیز کا خیال لگ جس طرح اگر آپ یہ دیکھیں grow your website traffic یہ basically میرے پاس اپ prepositions ہے مطلب اس customer کو یا visitor کو بتا لگ گیا یہ اس کی جو website یا blog یا post یا بیچ رہے یہ بتا رہے کہ یہ اپنی website کی traffic کو آپ کیسے increase کر سکتے ہیں اگر آپ maz home page ایک اچھا SEO expert ہے اگر اس کو دیکھیں تو basically وہ کیا کہہ رہا جی drive customers to your website simply پوزیشن ہے draw customers to your funder یہ اس کی پوزیشن ہے آپ نے اس طرح کی پوزیشن کو یوز کرنے اپنے content کے اندر اپنی copy کے اندر ٹھیک ہے یہ کچھ ڈیفرنٹ طریقے ہیں جن کے آپ جن کے ان یوز کر سکتے ٹھیک ہے getting to complex complex نہیں ہو اپنے messages تنہیے grow your website traffic short and clear ٹھیک ہے so don't make them guess what you are offering مطلب don't make them guess what you are offering یہ چیز بھی آپ نے insure کر وانی ہے let them know in a split second ان کو پتہ لگ جانے چاہیئے کہ what you are offering کہ آپ ان کو offer کھ گئے ہیں with جس clear value preposition ٹھیک ہے swiftly move کریں to benefits آہستہ preposition سے move کرتے نہیں benefits کے ہوں جو چیز وہ buy کر رہے گا جو آپ کا customers ہے so what 's in it for me اس میں اس کے لیے کیا ہے that's what most visitors are thinking مطلب کہ جب میں اس ویب site پہ چلا گا گا میرے لیے چیز ہے جو customers ہوتے ہیں وہ یہ چیز سوچتے ہیں ٹھیک ہے so that's what most visitors are thinking ٹھیک ہے so but here's the thing most people have a tendency to make emphasize future over benefits وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس وہ کیا کرتے ہیں emphasize کرتے ہیں features over benefits but it should be the other way around یہ دوسرے طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں just look at this when diagram کو دیکھیں اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ when diagram mixture ہے میرے پاس who will read the copy read what are their likes their priorities what dreams can be desired customer reactions what do what do we want to achieve what achieve what benefits features just like that آپ نے ان چیزوں کو clear کر ہے so آپ نے اس کے بعد بینیفٹ کے بعد کہ explain کر is what in the box box کے اندر what in other words let them know words in the box ان کو بتائیں کہ اس کے اندر چیز ہے let say that میں نے mobile مبائل بھی ہے چارجر بھی ہے سب کچھ اندر موجود ہے so آپ نے ان کو بتانا ہے they already know what you are offering and what benefits are ان کو یہ چیز پتا ہے کہ آپ کیا offer کرنے ہے benefits کیا ہے اب آپ نے اس product کے features بتانے ہے آپ service کے features بتانے ٹھیک ہے so no it's time to sufficiently break down the features اپنے features کو breakdown کریں اور ان کو بتائیں جس طرح میں ایک example لیا آگے ٹھیک ہے بتاتا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں maz pro campaigns ہیں اس کے اوپر آرہی جی rankings آرہی ہیں اگر آپ دیکھیں یہ چیز keyword rank rankings آرہی یونیورسل ریزرز یہ آپ کو اوپر نظر آئے اس نے کیا کیا اپنی جو tools 30 weekly search engine keyword ranking for your site and the competition اس نے کیا track کرنے اس نے اس کو کیا کر دیا break دیا اپنے features کو پہلا global ranking tracking global ranking کو بھی track کر سکتے دوسرے کیا search visibility score بھی آپ کو بھی الگ سکتے سکتے cdr competitors rank ranking بھی ہو سکتے universal ranking rankings and local ranking بھی ہو سکتے مطلب اس طرح سے آپ website ساری rankings find کر سکتے ہیں اس نے کیا اپنے tools کو break دیا اس کے سارے features کو ان six different features اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا جو آپ customers اس کو ہر ایک feature آسانی سمجھ آ جائے گا strong call to action cda اب آپ نے کیا کرنا ہے features بنانے کے بعد ایک ایسا button بھی رکھنا اپنے copyright کے اندر یا copy content کے اندر کہ وہ action بھی لے سکے آیا کہ اس کو آپ کی product سمجھ آئی understand کیا اس کو پسند آئی بھائی کرنا چاہ رہا ہے تو کیسے بھائی کرے گا آپ نے ادھر ایک call to action button رکھ ہے so once again simplicity resign supreme i see no reason to complicate your cta اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس جو cta call to action button so جب آپ نے لکھا and مطلب click button below to submit your application جب کسی بھی چیز کی لئے submit کر لئے ٹھیک ہے my team will be in touch so آپ نے کیا کر ریزارف میرے پاس ایک button آگیا نیچے reserve your confidential consideration with neil so جب آپ اس پر click کریں گے so ظاہر بات ہے تو آپ neil پیٹل کے پاس پاس اس کے ساتھ ریزارف کر اپنی post کے اندر لیکن اس نے نیچے جو دیئے call to action تو اگر آپ کسی consultation لینا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ reserve کر سکتے ہیں اپنی seat یا اپنا time اس کے ساتھ ملنے کے لئے فیس ٹو فیس اس طرح call to action button ہوتے ٹھیک کچھ چیزیں ہم نے یاد رکھ نی ہے call to action button design کرنے میں کیا ہو سکتے ہیں button style ہو سکتے ہیں button کا color ہو سکتے ہیں ورڈنگ ہو سکتے ہیں اور اس positioning ہو سکتے ہیں بھی ہلا persuasive اس کا مطلب یہ جب آپ کو basic structure سمجھ آ گیا copy writing کا س جنرل structure of landing page should be as follows اس میں value preposition ہونی چاہیئے benefits ہونے چاہیئے اس کے اندر features ہونے چاہیئے call to actions button ہونے چاہیئے ٹھیک ہے یہ چیزیں اندر ہونی چاہیئے ٹھیک so آپ کو ایسے پتہ لگے گا کہ آپ کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ زیادہ ٹریفک آ رہی ہے آپ کی سیلز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے so value preposition and benefits will offer more some motivation but here are some of the other things I have found to be impactful کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ زیادہ impact ڈال لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا آج میں دیکھا اگر میں اس کو summarize کر دوں آپ کے ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ attention grabbing headlines کیسے لکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے اپنی headline unique ہونی چاہیے اس میں sense of urgency ہونی چاہیے اس میں persuasive copy ہم نے write کرنی ہم یہ چیز بھی دیکھی ہے influence کیسے کرنے اگلے بندے کو basically ڈیک ہے اچھی prepositions کے ساتھ start کرنا اپنا content یا copy ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا پھر آہستہ benefits کی طرف جانے آہستہ آہستہ features کو explain کرنا ہے then ہم نے call to action buttons ہوتھ رکھ رہے ہیں تاکہ وہ product کو بائے کرسیں اس service کو بائے کرسکیں جو آپ کرنا چھوڑ چاہ رہے ہیں اپنے clients سے اپنے visitors سے ٹھیک ہے so that's all from today's video if you have any question you can ask in the comments so thanks for watching me inshallah next video lecture کے اندر تب تک کے لیے خدا آفز آفز آفز